بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبضل صلواتکا بعدد معلوماتکا ببارک وسلم و صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام امید ہے انشاءاللہ لزیز آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنان الترمیزی جلدسانی کے ابواب صفت القیامہ کہ ایک اور باب بابن مَن يحرم عالن نار و تحرم علیہ النار کے ساتھ اللہ جل شانہو کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی عزیز طلباء کرام آج ہمارا سبق نمبر دو سو اٹھارہ ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف بابن وبہی قال حدثنا حنادن قال حدثنا عبدتو عن حشام ابن عروتہ عن موسی بن عقبتہ عن عبداللہ ابن عمر العودی عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی حنادن روایت کی عبدہ سے انہوں نے روایت کی حشام ابن عروتہ سے انہوں نے روایت کی موسیٰ ابن عقبتہ سے انہوں نے عبداللہ ابن عمر العودی سے انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار و تحرم علیہ النار کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہے اور جس پر آگ حرام ہے على کل قریب حیین سہل یہ ہر وہ رشتدار ہے جو باوقار آسانی پیدا کرنے والا نرمخو اور عمدہ اخلاق والا ہو هذا حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے باب و بہن قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن شعبت عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود ابن یزید قال ہمیں روایت کی حناد نے انہوں نے روایت کی وکیع سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے روایت کی حکم سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے اسود ابن یزید سے اسود ابن یزید نے کہا میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گر میں داخل ہوتے تو کیا کرتے قالت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کانا یکونو فی مہنت اہلی ہی فإذا حضرت الصلاة قاما فصلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے کام کاج میں مشغول رہتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو کڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے حضا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے جی عزیز طلبائے کرام دو باب اور دو روایتیں یہاں پر ذکر ہوئی پہلی باب میں ہمیں نرم مزاجی امدہ اخلاق اس کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے یعنی گویا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا یہاں پر یہ بات یاد رکھئے گا عزیز طلبائی کرام کے نرمی اور میانہ روی اعتدال خندہ پیشانی یہ ایک حد کے اندر ہے شرعی حدود کے اندر یعنی اگر کسی انسان کو کوئی خلاف شرع کام ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر وہاں پر چشم پوشی اور نرمی سے کام نہیں چلے گا کیونکہ پھر یہ مداہنت اور نفاق کے زمرے میں آتا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے خلاف شرع امور اس کے سامنے اس کا ہونا فوراً اس کے اوپر اس کے رد میں مسلمان کا عمل سامنے آنا یہ ضروری ہے چاہے اس کو اللہ نے ہاتھ کے ذریعے سے طاقت دی ہو اگر وہ والا درجہ حاصل نہ ہو تو زبان سے اس کو برا سمجھے زبان والا درجہ بھی نہ ہو تو جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے آخری درجہ یہ ہیں کہ دل سے ہی اس کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے دوسری باب کی روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہے جو کہ وجہ تخلیق قائنات ہے کتنی عاجزی اور توازو آپ علیہ السلام کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی کہ جواب علیہ السلام گر میں داخل ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول یہی تھا کہ اہل خانہ کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے جو دیگر انسانوں کی طرح اپنے کپڑے ساف کرتے بگری کا دودھ نکالتے اپنے آپ کی خدمت کرتے کپڑوں کی سلائی جوتوں کی مرمت وغیرہ یہ کام بھی خود ہی فرماتے پانی کا ڈول اٹھاتے اور پوری زندگی میں آپ علیہ السلام نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا جیسے کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ابتداء میں پڑھا تھا کہ آپ علیہ السلام نے جتنے عرصہ میں نے ان کی خدمت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کسی ایسے کام کو جس کو نہ کرنے کا کہا تھا اور میں نے کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا اور اگر کوئی کام کرنا ہوتا اور میں نے نہ کیا ہوتا تو کبھی بھی آپ علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ایناس تُو نے یہ کیوں نہیں کیا اتنے زبردست اخلاق والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہ تو کسی خادم کو مارا نہ ڈانٹا نہ اپنی کسی بی بی زوجہ محترمہ کو تو یہ آپ علیہ السلام کی توازو اور انکساری کا واضح ثبوت ہے تو آپ علیہ السلام گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج اہلحانہ کے ساتھ اس میں ہاتھ بٹاتے اور ان کے ساتھ کاموں میں شرکت کرتے تو عزیز طلبہ کرام آپ علیہ السلام کی اس زندگی سے اس توازو اور آجزی سے امت کو یہ درس مقصود ہے ہمیں یہ درس دینا مقصود ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھرے لو اور معاشرتی زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے آجزی انکساری توازو اپنے اندر لانا چاہیے تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے گھر والوں کا ہاتھ بٹانا کام کاج میں یہ سنت نبوی ہیں اور اس پر انسان کو بہت بڑا عجر و ثواب بھی ملتا ہے بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف بابن و بہین قال حدثنا سوید قال حدثنا عبداللہ ابن المبارک عن عمران بن زید التغلیبی عن زید العمی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ہمیں روایت کی سوید نے انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن مبارک سے انہوں نے عمران بن زید تغلیبی سے انہوں نے زید العمی سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استقبلہ الرجل فصافحہ لا ينزع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بندہ آتا اور آپ علیہ السلام سے مسافحہ کرتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہ کینچتے جب تک وہ بندہ اپنا ہاتھ خود نہ کینچ لیتا اور آپ علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک اس سے اس وقت تک نہ پھیرتے یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنا چہرہ پھیر لیتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہم مجلس کے سامنے کبھی بھی پاؤں پیلا کر بیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا حضا حدیث غریب یہ حدیث غریب ہے جی عزیز طلوائے کرام اس باب سے اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ہاتھ ملاتا جو بھی ملتا آپ علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا تو آپ علیہ السلام پوری طور پر اس پر اپنی توجہ و عنایت فرماتے مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں اسی وقت تک رکھتے جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ چھڑاتے یعنی خود سے ہاتھ چھڑانے کی آپ علیہ السلام کوشش بالکل نہیں کرتے اور جب تک وہ انسان آپ علیہ السلام کے سامنے ہوتا بیٹا کڑا رہتا جس حالت میں بھی ہوتا آپ علیہ السلام نے پہلے یعنی پہل نہیں کی اپنا چہرہ انور موڑنے میں بلکہ وہ شخص جب چلا جاتا یا اپنا چہرہ موڑ لیتا تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا چہرہ انور موڑ لیتے اور جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ علیہ السلام نے کسی مجلس میں اپنے کسی ہم مجلس ساتھی کی طرف پاؤں پیلا کر آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اس شان کی جلوس والی حیعت اختیار نہیں کی آپ علیہ السلام کبھی بھی اس حیعت کے ساتھ تشریف فرما نہیں ہوئے بڑھتے ہیں جی آخری باب کی طرف ہمیں روایت کی ہنناد نے انہوں نے روایت کی ابو احوات سے انہوں نے اعطا ابن سائب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص اپنے گھر سے کپڑے کا جوڑا پہن کر اطراتا ہوا باہر نکلا تو اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے اس کو پکڑ لیا یعنی گویا کہ زمین نے اس کو نگل لیا تو وہ قیامت تک اسی طرح زمین میں دستا رہے گا یہ راوی کا شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے یتجلجلو کا لفظ فرمایا یہ ان دونوں میں شک ہے ان کا قال ابو عیسی حضا حدیث صحیح ان امام ترمیزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ہمیں روایت کی سوید نے انہوں نے روایت کی عبداللہ سے انہوں نے محمد ابن عجلان سے انہوں نے عمر ابن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عمر کے دادا سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کیا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ متکبر لوگ قیامت کے دن یعنی ان کی ذلت اور حقارت اور چھوٹا ہونے کو دکانے کے لیے ان متکبرین کو قیامت کے دن چھوٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے یہ لوگ اسی طرح اٹھائے جائیں گے فی سور الرجال جو انسانوں کی شکلوں میں ہوگی پھر انہیں جہنم کے اس کے دھانے کی طرف گسیٹا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے آگ ان کو ہر طرف سے گیر لے گی انہیں دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی جو سڑا ہوا بدبودار کیچڑھے حضا حدیث حسنن یہ حدیث حسن ہے اللہ جللہ شاہ نہو ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں جی عزیز طلبائی کرام ان دونوں روایتوں میں تکبر کرنے والوں کی سزا اس کے مطالق آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پہلی روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ایک شخص جو لباس پہن کر کپڑے کا ایک جوڑا پہن کر اتراتا ہوا تکبر اور غرور کے ساتھ گھر سے نکلا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل جاؤ زمین نے اسے نگل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک زمین میں دستا چلا جائے گا بعض ازرات اس رجل سے مراد قارون لیتے ہیں کہ جس کو تکبر کی وجہ سے سزا دی گئی لیکن اگر حدیث کو ظاہری مفہوم کے اعتبار سے رکھے تو پھر یہ قارون کے علاوہ کوئی اور متکبر بھی یہ ہو سکتا ہے اور دوسری حدیث مبارک میں جو متکبرین کے لیے ذکر ہوئی وہ متکبرین کو چوینٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا جو انسانی شکلوں میں ہوں گے اب یہاں پر اس سے کیا مراد ہے تو اس میں شارحین حدیث کے دو قول ہیں پہلا قول علامات اور پشتی اور بعض دیگر حضرات کا ہے کہ چوینٹیوں کی مانند ہونا یہ یہاں پر مجازی مانا مراد ہے حقیقی نہیں ہے یعنی یہ ایسے زلیل اور خوار ہوں گے کہ جیسے زمین پر چوینٹیوں کی حالت ہوتی ہیں کہ انسان جب زمین پر چلتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ اس کے پاؤ کے نیچے کتنی چوینٹی آ گئی تو یہی حالت ان کا قیامت کے دن ہوگا کہ یہ لوگوں کے لوگ ان کو اپنے قدموں سے رون دیں گے جس طرح دنیا میں چوینٹیوں کو رون دا جاتا ہے دوسرا قول اس میں محدثین حضرات کا ہے اکثر کا کہ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر چوینٹیوں کی مانند یہ حقیقی مانند میں مراد ہے یعنی تکبر کرنے والوں کا جسم واقعہ تن چوینٹیوں کی طرح ہوگا اور شکل اور صورت ان کی انسانوں کی طرح ہوگی اور اللہ جللہ شانہو اس پر قادر ہے کہ وہ انسان کے بدن کو جس طرح بنائے اور اس کی شکل اور صورت کو اسی طرح بنائے اللہ جللہ شانہو اس سب پر قدرت رکھتے ہیں کہ پوری انسانی بدن کو بھی ایک چوینٹی کے اندر جمع کر سکتا ہے اور اسی طرح انسان کو چوینٹی کا جسم دیکھ کر اسے پوری دنیا حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے اب جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے تو میدان حشر میں وہ آئیں گے تو میدان حشر کی طرف آتے ہوئے اللہ جللہ شانہو دوسرے لوگوں کی طرح متکبرین کے جسموں کو بھی اپنی اصلی اجزاء کے ساتھ اٹھائیں گے تاکہ اللہ کی قدرت کا مکمل طور پر یہ لوگ مظاہرہ ہوتا ہوا دیکھ سکے اللہ کی قدرت ان پر عاشقارہ ہو جائے پھر جب اللہ جللہ شانہو میدان حشر میں ان کے جسم چھونٹیوں کی طرح کر دیں گے تو پھر بھی ان کی شکل و صورت وہ وہی انسانوں والے ہی رہے گی اور ان کے ساتھ جو یہ رویہ اور یہ سلوک اپنایا جائے گا تو یہ اس لیے ہوگا کہ ان کی زلط اور رسوائی پورے دنیا کے لوگوں کے سامنے آ جائے اور سم پر ان کی حالت ظاہر ہو جائے کہ ان لوگوں نے دنیا میں کیا کیا خود کو تکبر کے ساتھ ان لوگوں نے دنیا میں موصوب کیا تھا اللہ جللہ شانہو کی صفت کو ان لوگوں نے چیننے کی کوشش کی تھی تو آج ان لوگوں کی حالت یہ ہے ان کی زلط اور رسوائی یہ ہمیشہ کی ان کی مقدر بن چکی ہے جی عزیز طلبائے کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز اندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو